بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ہمارے وزیراعظم اور ان کی کابینہ جب کرپشن کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں تو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن ہمارے نمائندہ جناب ملک نواز سوکی نے ایک ایسی کرپشن کی نشان دہی کی ہے جو سرینہ چوک سے گولڑا موڈ چوک تک ہو رہی ہے اور یہ ٹھیکہ مٹی ڈالنے کا اور پھر پھول لگانے کا دیا گیا تھا سیڑھی حکام نے یہ ٹھیکہ دیا ہے لیکن یہاں پہ ایسی مٹی ڈالے جانا تھی جس میں پھول جو ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھل سکیں آئیے پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں ملک نواز سوکی نے کیا رپورٹ تیار کیا ہے اور ٹھیکے دار نے کیا موقف اکتیار کیا ہے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ خاد پڑی ہے اور یہ خاد کی کئی کوالٹیاں ہیں یہ گوبر خاد یہ پورا گوبر ہی ڈال دیا ہے یہ خاد کوئی ٹیم ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ گارے والا جو خاد ہوتی ہے یہ بجائے فیدہ دینے کے یہ نقصان دیتی ہے اس میں دھیمک پیدا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ خاد نہیں بلکہ یہ پورا گارہ ہی ہے ناظرین یہ کسی نے چیک نہیں کیا کہ یہ خاد آکھ ایسی رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین آپ کو وہ خاد بھی دیکھائی ہے اب یہ خاد بھی دیکھیں یہ خاد قدرحال بہتر ہے ہم بھی ذمہ دار لوگ ہیں اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ کچھ خاد جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈالنی چاہیے وہ بلکہ نقصان کرتی ہے یہ خاد تقریبا قدرحال بہتر ہے یہ بھی مکس ہے ناظرین یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دیکھاتا ہوں یہ خاد قدرحال بہتر ہے مکس ہے یہ بھی لیکن جن لوگوں نے یہ منگوائی ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ کم مسکم پرالیوں کے پھیرے تو بنا رہے ہیں لیکن خدا کے واسطے اگر اللہ پاک نے ہمیں طاقت دی ہے اس کلم کی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ قدرحال بہتر ہے ناظرین لیکن وہ پیچھے تو وہ اتنا ہے یہ ناظرین آپ کو میں بتا دوں یہ اس کو کشمیر آئیوے بھی کہتے ہیں یہ سرینہ چوک کے بلکل ساتھ ہے تو یہ بہت لمبا قصہ ہے بہت دور تک ہے آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں ناظرین یہ ساری کچھا گوبر ہیں یہ خاد والا نام ہے کچھی جو خاد ہوتی ہے مٹی میں مکس ہو کے اس کو دھیمک پڑ جاتی ہے بجائے یہ فیدہ دینے کے جب دھیمک پڑتی ہے پھر یہ ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی وہ جو گاز یا جو بھی فصل ہوتی ہے دھیمک اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے لیکن سوچنا ضرور تو ناظرین یہ بھی خاد ہے یہ دیکھیں مال مفت اور دل بیرہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرالیوں کا پھیرے کو تو مجھے نہیں پتا کہ کتنے کے لگتی ہے لیکن یہ دیکھ لیں یہ بھی خاد ہے جو شاپنگ بیک اور مٹی کا بھارکے جناب من یہ بھی خاد دیا ہے ناظرین اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس وقت میں یہ اپارا کے بل کورسات نیچے والے چوٹ پہ ہوں کوئی کشمیر ہائیوے پہ آئیے آپ کو کچھ تھوڑا سا اور دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں ناظرین پھول لگانا اچھی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن یہ کوالٹی بھی دیکھ لیں کسی افسر نے یہ زہم نہیں کی کہ پہلے اس کی کوالٹی تو دیکھ لیں تو ناظرین یہ میں اسی روڑ پہ اس کو پرانا کشمیر آئیوے کہتے ہیں اور یہ عیدی دفتر کے بلکل سامنے ہیں یہ خات قدریال بہتر ہے اس کو کہتے ہیں پکی خات کچھی خات ڈالنے کا کوئی فیدہ نہیں یہ پکی خات یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی فرق دیکھ سکتے ہیں آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتا ہوں تو ناظرین میں اسی روڑ پہ یہ حضرت سخی محمود بادشاہ سرکار جو بر امام سرکار کے والد محترمے کے مزار کے بلکل سامنے ہوئی ناظرین یہ سارا کچھا گوبر پڑا ہوا ہے اور اس نے کیا فیدہ دینا ہے بجائے یہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کچھا گوبر جو ہے نا وہ فیدہ دینے کے بجائے وہ نقصان میں ہوتا ہے یہ ناظرین یہ فریکٹر مٹی اور اس کو مکس کر رہا ہے کیا رہے تو یہ یہ بھی یہ حالت دیکھ لیں اب یقین مانئے یہ سارا کچھا گوبر پڑا ہوا ہے آئیے میں ان سے ذرا تھوڑا سی کوئی گپ شاپی اگر وہ ان سے پوچھتا ہوں کہ لگا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ابھی وہ فون پہ بھائی بزی ہوئے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہ فریکٹر بلیڈ سے اس کو چھیک کر رہے ہیں کیا بات ہے السلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں ماشاءاللہ یہ سیڈیے کروا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں تو یہ کافی دنوں سے لیکن یہ بتائیں کہ یہ خات جو کچھی خات ڈالتے ہیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ایدھر آ جائے نظرات میں یہ سوری مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دوار ہے دوار ہے اٹھوا رہے ہیں یہ اٹھوا رہے ہیں نہیں نہیں یہ اٹھوا رہے ہو یعنی ٹھیک نہیں آئی ٹھیک نہیں یار پہلے بندہ بھائی جان میں تھا انہوں سروٹ مارنا کیوں نہ آئے تو آڈا مشتاق صاحب میں پچھو سارا سرینہ چوک تو رہم ہے دا سارا بنا کے اندر بھی ہاں خدا گوابے میں نے نہیں پتا سی کہ تسیئے تھے ہوگے ہاں جی تو مشتاق صاحب تو آڈا کتنا کرس ہویا ہے باغبانی نال ایک سارا میری تو پندرہ ایک سال پندرہ ایک سال ہو گئے یار یقین من سو اچھا ایک کسی نے کیا کہ انہوں چکلو میں جی پچھے دیکھ رہا میں میرا خالق کم از کم سرینہ چوک تو میں کئی دھیر یا انہوں دیکھتا آ رہا میں بھی ذمہ دار آدمی ہوں تو میں انہوں اتنی خوش ہوئے کہ چل تو من تلے آنا اچھا یعنی یہ تو سی انویج نہیں پا رہے ہو اچھا ایک کس کسی نے کیا کہ انہوں چکوال ہو اسی ٹھیکتا آ رہا اچھا ٹھیک ہے ملے بے تسی آجے کی ہوئی تھے میرے کو ایک پورا پرجیکٹ میرے کو پرجیکٹ آ رہا ٹھیکتا آ رہا ہاں جی ٹھیکتا آ رہا ویسا وہ تو کھلارنے لگا تھا بیات تو تو سالیہ آ رہی ہیں انہوں پتا ہی نہیں اچھا اچھا چلو انہوں پتا ہی نہیں ہے نہیں نہیں نا پتا ہاں چیز میں آج جایا دوسرے دن وہ آج چاہتے ہیں اچھا کیا میں جو کچھ پچھے دکھا رہا یہ غلط تو نہیں میں دکھا رہا میں نے کیا کہ کچھ کھا جڑیو نقصان دیں دی واقعی گالے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ سارا گارہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ تو گڑھا رہا تھا لیکن وہ بھائی نے کہا کہ ہم تو اٹھوا رہے ہیں یہ واپس اچھا تھا چلو ٹھیک ہے اور کین آدھا سے آنے ٹھیک دار ہو یا سی ڈی اے دے پڑا ٹھیکا تو آڑے کو لے اچھا 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 برحال مشتاق صاحب اگر ایک آدھ پہی تے میں ادھے تے پھر ڈاکومنٹری بنا سا اور یہ پیچھے کھلر چکی ہو دا کی بنایا یہ دیکھو نا تو سچ کےڑی چکوائی ہے چکوائی تو کوئی نہیں 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 سارا تو راج آو جی بھائی جان ہاں جی نہیں سارا اس تو اگے جڑا ہے نا یہ جڑا چوکیں نہیں سار کوئی بھی نہیں چھوڑی گی میں درہ دوں گی اچھا اچھا چلو دیکھنے ہاں جی نہیں سارو دچ بھی سارا گھارہ پہ ہویا میں خود ذمدار آدمی ہوں اے دو رہا ہوں نا سرہ ایک میٹ ایک ہاتھ جیڑی ہے نا اے تے سمجھو کہ فصل آستے یا گھاس آستے زیر ہیں اینجی گالے میں آج ہاں بڑی چلو میں خوشی ہوئی یہ سارا ہے دیکھو گھارہ یہ دیکھو یہ پتوں سے اٹھ کے تو اس کو ڈھیری کو لا گیا وہ بیچ میں چھوڑ دی ہے اور یہ دیکھیں وہ خود مان بھی رہا ناظرین میں پیچھے سے جب بناتا آئے ہوں تو یہ اچھا ہوا ہے آپ نے دیکھ بھی لیا ہے لیکن یہ وہ وہ ہی کر رہے ہیں بھلک چلو اچھا مشتاق صاحب کسی تھی کہہ رہے ہو چکوا رہے ہیں تو یہ تو کھڑا رہا ہے نہیں سارے یہ چکوا رہا ہے یہ چکوا رہا ہے یہ کٹھا سارو یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ناظرین آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اس سے پہلے بھی ہم اپنی کئی رپورٹس میں یہ نشان دہی کر چکے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک کرپشن موجود ہے اور یہ سرینہ چوک جو ہے اس کے آگے شرائط دستور ہے اور وہاں ہمارے تمام مطور ادارے وزیراعظم سیکٹی ایٹ پارلیمنٹ سینٹ وانے صدر اس کے علاوہ سپریم کورڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان تمام مطور ادارے میں وجود ہیں لہٰذا وہاں سے نکلنے والی تمام مطور شخصیات اسی راستے سے آتی جاتی ہیں کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا ملک نوہ سوکی نے بہت اچھے طریقے سے یہ نشاندہ ہی کیا ہے اور اس ٹھیکے دار نے بھی یہ اس بات کو مانا ہے کہ یہ کورا جو بلکل جی نائن اشارے کے قریب جو وہاں پہ اس کو ڈھیر لگایا جاتا ہے یا اس کے علاوہ جو ہمارے ڈمپنگ ایریازے جہاں یہ کورا پڑا ہوتا ہے ٹھیکے دار وہاں سے اٹھا اٹھا کے یہاں پہ شہر کے اندر اس کو پھینک رہے ہیں اور تمام مطور اداروں مطور شخصیات یہاں سے گزرتی ہیں لیکن کوئی بھی نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دس کروڑ کا ٹھیکہ ہے مٹی ڈالنے یعنی کورا یہاں کورے کے ڈھیر سے کورا یہاں پہ پہنچانے اور اس میں پھول لگانے کا اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں کیسے پھول کھلیں گے یہ کرپشن کی مٹی ہے اس کے اوپر کیسے پھول کھلیں گے گندے کورے میں پھول اچھے کھلی نہیں سکتے سوائے کمل کے اچھی مٹی اچھی کھا دونی چاہیے لیکن ہمارے ٹھیکے داروں اور اسیڑی اوکام کی ملی بغیر سے یہ دندہ جاری ہے ملک نواز سوکی نے اس کی بڑی زبردست رپورٹنگ کی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ